آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هاديلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلا واشہد ان محمد عبده ورسل اما بعد کسی کی بڑی ہی بدنصیبی کا یہ ماجرہ ہے کہ اگر اس کی زندگی کا مقصد انبیاء کے بعد افضل ترین ہستییں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ان کی شان کو گھٹانا ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ مقصد حیات کسی کا بن جائے تو وہ بڑا ہی بدنصیب ہے اس کی ہلاکت اس کی بربادی کے لیے یہ عمل چھوٹا نہیں ہے اور یہ دشمن جو میٹھا زہر عوام میں گھولتے ہیں چھپے ہوئے وار کرتے ہیں غیر محسوس انداز میں صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں یہ دشمن چھوٹے دشمن نہیں ہیں اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے ایسے ہی گمراہ لوگوں میں ایک مجرم انجینئر محمد علی مرزا جہلمی وہ بھی ہے آئیے کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں لا شعوری طور پہ عوام الناس کے دلوں میں مقام صحابہ کا کم کرنے کے لیے سلو پوائزن دیتے ہوئے کہتا ہے ذرا اس کا یہ کلپ دیکھئے پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے چلیں ہم وہ مال لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ سواب مل رہے ہیں عام بندے کو کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑ بھی رہے اے فکی جے انجنیرنگ کرانگے تو اٹھے نال اللہ دے فضل نال مرزا اسے فکی کہتا ہے حکیبوں کی فکی الٹی ہو تو صرف میدہ خراب ہوتا ہے اور اس مرزا جہلمی کی فکی ایمان کا بیڑا غرق کرتی ہے یہ اپنی بیکار پرانی فکییں انجنیر صاحب اپنے پاس ہی رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والے جاگ رہے ہیں تمہاری ان فکیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ان کے ہوتے ہوئے تمہاری یہ فکییں نہیں چلیں گی اگر یہ ماجرہ تم عوام الناس میں آج کے دور میں کسی کے سامنے کہتے کہ ایک بندہ قرآن دیکھ کے پڑتا ہے اور ایک بندہ زبانی پڑتا ہے تو دیکھنے والے کو ڈبل صواب ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اور پڑ بھی رہا ہے اس کے مقابلے پہ جو صرف زبانی پڑ رہا ہے تب بھی بات قبول ہو جاتی لیکن تم نے یہاں پھر وار کیا صحابہ پر کہ آج کے دور میں کوئی شخص موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھے تو اس کو صواب صحابہ سے بھی زیادہ ملے گا آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ صواب ہے اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو وہ اقلادہ سے بات ہے اس میں نہیں ہم پڑھ رہے ہیں میں اوورال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے یہ ڈبل صواب ہے اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھ صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ کچھ انسان کی نیت بھی ہوتی ہے کچھ اخلاص کی قیمت بھی ہوتی ہے مرزا کی اس جہالت کا جواب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر تین ہدار چھ سو تہتر ابو سعید رضی اللہ عنہ رضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو گالیے نہ دو جو اس مرزا جہلمی کی عادت بن چکی ہے بن اومیہ کی توہین کرتے ہوئے امیر معاویہ کی توہین کرتے ہوئے اس ظالم کی زبان سے صحابہ کی گستاخیہ ہی نکلتی ہے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میرے صحابہ کو گالیے نہ دو فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَحَبَا اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَهُ اور میرے صحابی اس کے مقابلے پہ ایک لب بھر کے اللہ کے نام پہ خرچ کر دے تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے اگر وہ آدھا کر دے تو اس کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے یہ ہے شان صحابہ کی یہ ہے مقام صحابہ کا یہ ہے وزن ان کی نیکیوں کا اور یہ مُد قدیم زمانے میں ناپنے کا ایک آلہ دو ہاتھوں کے بھرنے کے برابر ایک طرف اہد پہاڑ جتنا سونا ہو اور ایک طرف صحابی کا اتنا سا سونا ہی لگا لو تو وہ اہد پہاڑ والا سونا خرچ کر کے بھی صحابی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس میں اہد پہاڑ دیکھا ہے وہی اس کی کیفیت کو جانتا ہے آپ تو گنتی کے چکر میں چلے ہو اور آل آپ کی یہ ساری گفتگو ہی غلط ہے کوانٹیٹی ہی ہر چیز نہیں ہوتی اس مرزے کی طبیعت یہ بن چکی ہے کہ یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی گفتگو ضرور کرتا ہے جس میں صحابہ کی توہین کا پہلو نکلے ان کی شان کی کمی اور تنقیز کا معاملہ ہو یہ ضرور ایسے جملے پنے زبان سے نکالتا ہے وگرنہ یہ مسئلہ تو ہمیں قرآن حکیم بھی سمجھا رہا ہے قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نام پہ خرج کیا اور اللہ کے لئے قتال کیا صحابہ کی جماعت سے خطاب ہے دو گروہ ہے صحابہ کے ایک مکہ فتح ہونے سے پہلے کے صحابہ اور ایک بعد کے صحابہ اللہ بعد والے صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور اس سے پہلے خرج کیا اس کے برابر تم بعد والے نہیں ہو سکتے درجے کے اندر پہلے والے لوگ بعد والے لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں حالانکہ دونوں کا عمل ایک ہے فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ بھی قتال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرج کر رہے ہیں پہلے والوں نے بھی قتال کیا اور اللہ کے راستے میں خرج کیا گنتی ہی لیتے ہو تو گنتی برابر ہے یہ صحابی ہے اور یہ بھی صحابی ہے یہ بھی خرج کر رہا ہے اور یہ بھی خرج کر رہا ہے اس نے بھی قتال کیا ہے اور اس نے بھی قتال کیا ہے لیکن اللہ بیان فرما رہا ہے کہ کبھی نہیں تم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے ان کے سواب کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے پہلے مار کے لڑے اور جنہوں نے پہلے اللہ کے راستے میں خرج کیا ہے ان دونوں کے لئے خوش خبری ہیں ان سر سے اللہ نے بہتر جزا کا وعدہ کیا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے جب صحابہ کی یہ کیفیت ہے کہ دو صحابہ الگ الگ موقعوں پر مسلمان ہونے والے وہ ایک دوسرے کے صحاب کے اندر ان کے اندر اتنا بڑا فرق ہے اور تم آج کے کسی گئے گذرے انسان کے بارے میں کہو کہ آج جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے وہ صحابہ میں صحابہ سے بڑا ہوا لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ صحابہ مل رہے ہیں عام بندے کو کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ یہ قرآن حکیم کا درس ہے یہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے اور ایک طرف اس مرزہ جہلمی کی گفتگو ہے دونوں کو سامنے رکھئے اور دونوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیجئے ایک طرف قرآن حکیم کی تعلیم قرآن حکیم کا فیصلہ اور ایک طرف مرزہ کی سڑی ہوئی یہ پھکئے جس کو یہ توہین صحابہ کے لیے جاہل عوام کے اندر پھیلا کر اس سلوک وائزن کو پھیلا رہا ہے صحابہ کی شان میں گستافی کی کوشش کر رہا ہے جس میں یہ مردود رہے گا اور مردود ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت سے سیگڑ نہیں ہزاروں لوگ جو اس کی گفتگو کے جال میں پھس سکے تھے وہ ہمارے مشایخ کی علماء کی گفتگو سن کر اللہ کی رحمت سے توبہ تائب ہو کر دوبارہ اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو رہے پھر مرزے کا یہ کہنا کہ چلیے مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے چلے آپ وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ جو کیڑا ہے مرزے کے اندر آپ کو خوش کرنے کے لیے اس کی وجہ سے اس نے بہت لوگوں کو خوش کیا راہدیوں کو خوش کرنے کے لیے صحابہ کی توہین کی یہی اس کی بیماری ہے یہ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے نکلتا ہے اور کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کاش یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ کرے اور اپنی زبان کو اپنے داروں کے اندر بند رکھے ان عظیم ہستیوں کے خلاف بکواس نہ کرے جن ہستیوں نے اپنا پیارا وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں گزارا اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے اہلِ بیت کی محبت عطا فرمائے زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں اقول قولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ موسیقی